ہی یعنی الفلاح ہی دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد ان کی دو بیویاں بلکہ تین بیویاں حضرت سارہ علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت قطورہ علیہ السلام ان تمام کی بائیوگرافی کے بعد اب ان کی فیملی کے جو ایک فرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی اور ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کا توفیق ایک بخشی اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور ایک خاص مشن پر ان کا اوپائنٹ کیا تو ان کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم لوگ جانکاری حاصل کریں گے وہ شخصیت ہیں حضرت لوت علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا تورات میں تاریخ آتا ہے قرآن میں آذر آیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ جان لیجے کہ والد کے نام میں بھی اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آذر نام تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ نام تھا آذر لکب تھا اور وہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ماننا یہ ہے کہ اتنے عظیم نبی کے والد مشرق کیسے ہو سکتے ہیں اور دوسرے جگہ بھی اختلاف ہے کہ تین جھوٹ کے بارے میں جایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جا ہے کہا یا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تین موقع سے جھوٹ بولے تو اس میں بھی لوگوں کے اختلاف ہے ایک اور معاملہ ہے اختلاف کا کہ زبیہ کون ہیں جو قربان ہوئے تھے تو یہود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام زبیہ ہوئے تھے اور مسلمانوں کا ماننا یہ ہے اس میں اکثریت کا کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام لیکن عظیم اکثریت کا ماننا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ایک اور اختلاف کی بنیاد ہے اور وہ ہے کہ جب حاجرہ علیہ السلام اور شیرخار بچے کو لے کر کے جہاں حبرون سے مکہ آئے تھے تو اس وقت انہ کی عمر کتنی تھی تو قرآن کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ شیرخار بچپن میں لے کر کے آئے تھے لیکن تورات کا کہنا یہ ہے کہ وہ جہاں تیرہ چودہ سال کے تھے تب لے کر کے آئے تھے یہ عالمی مظاہم میں اختلاف ہے تو میں جہاں یہ بائیوگرافی کی خوبصورتی ڈسٹرم نہ ہو اس کو جیسے اس ٹاپک کو نہیں چھڑا بقیہ اس پہ میرا ریسرچ ہے کبھی انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات ہوگی میں سادے انداز میں عام بچوں کے لحاظ سے یہ بائیوگرافی اختلافات سے ہٹتے ہوئے ریکارڈ کرا دیا تھا اب انشاءاللہ آج جہاں لوت علیہ السلام کے بارے میں جہاں بات کریں گے لوت علیہ السلام کے والد کا نام تھا حاران ابراہیم علیہ السلام تین بھائی تھے اس میں سے ایک حاران تھے حاران کا انتقال جہاں وہ بہت جلدی ہو گیا تھا تو یہ سمجھے کہ لوت علیہ السلام یتیم ہو گئے تھے تو پھر جہاں ان کی پرورش جو ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے اندر میں ہوئی ہے یعنی آزر کے اندر میں تو سمجھ جائے کہ پرورش میں جہاں بلکل ساتھ ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوت علیہ السلام ایک ہی گھر میں پرورش ہوئی ہے سیم سمجھے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام تو چچیرے بھائی تھے اور یہ دونوں جو تھے وہ چچا بھتی جاتے لیکن سمجھے کہ سیناریو ایک ہی تھا تو وہی ہوا کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ دیئے تو ویسے ہی لوت علیہ السلام بھی جہاں ان کا ساتھ دیئے تو یہ کچھ دنوں تک تو خاموش جہاں دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے جہاں انقلابی حلچل چل لیتی لیکن جب لوگوں نے آگ میں پھیک دیئے اور آگ سے برامت ہوئے تب وہاں پر جہاں انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیئے اور یہ پھر جہاں لوگوں نے کہا کہ آپ نکل جائیے دیکھتے ہیں کون خدا آپ کو جہاں کھلاتا ہے بچاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ چچا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے تو فَآمَنَ الْهُلُوتِ اس وقت لوت علیہ السلام ایمان لائے وَقَالَ إِنِّ مَحَاجِرُنِ الْعَرَبِّ انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے رب کے طرح حجرت کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اب رب کی تو پوجہ ہوئی نہیں رہی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارا اور بھتیجہ لوت علیہ السلام حجرت کر کے یعنی ار سے جہاں آگئے حران آگئے اور حران سے پھر حبرون آگئے یہ پورا شام کے علاقہ ہے یہ جہاں کنان کہلاتا تھا تو کنان میں رہنے لگے پھر ان کے ساتھ ساتھ جہاں پھر وہ جو مصر کا سفر ہوا تھا تو مصر بھی آئے اس کے بعد مصر میں جو ہوا وہ تفصیل سے معلوم ہیں پھر اس کے بعد جہاں حبرون آگئے حبرون آنے کے بعد جہاں یہ یہاں پہ جہاں آج کے دور میں جو بحر میت ہے یہاں پر پانچ شہروں کا مجموعہ تھا آپ جیسے جانتے ہیں کہ انڈیا میں کئی بڑے شہر ہیں پاکستان میں کئی بڑے شہر ہیں تو یہاں پر جہاں سمندر کے پاس جہاں بڑے بڑے شہر تھے اس کا کیپیٹل تھا سدوم تو یہ دو شہر بہت اہم تھے سدوم اور امورہ تو یہ جہاں سدوم جہاں اس کا پانچوں کا کیپیٹل تھا تو یہاں پر جہاں سمجھے کہ تجارت کا جہاں وہ حب تھا اور یہاں پر جہاں سمجھے کہ تاجر لوگ آتے تھے اپنا مال ایکسچنج بھی کرتے تھے اور یہاں پر جہاں آرام بھی کرتے تھے یعنی پورے یہ ہے اب وہ سمجھے کہ تجارتی منڈی اس زمانے میں کیا تھی کہ جیسے آپ دیکھیں یہ جزیرت العرب ہے اور یہ یمن ہے اس کے بعد بہیر عرب ہے اس کے لفٹ سائٹ میں چلے جائیں گے تو آپ کو پھر پاکستان ہے ہندوستان ہے پھر نیچے ملیشیا انڈونیشیا پھر ساؤت ایسٹ پوری کنٹری ہے اور ادھر آپ چلے جائیں گے تو یہ افریقہ ہے اور ادھر افریقہ ہوتے ہوگے پھر اسپین وغیر آ جاتا ہے اور ادھر سے بھی آئیں گے تو آپ کو یوکرین آ جائے گا پولینڈ آ جائے گا جرمنی آ جائے گا فرانس آ جائے گا پھر اسپین آ جائے گا تو آپ جہے ادھر کیا ہوتا تھا کہ یورپ والوں کو اگر ایسٹ میں کوئی چیز بھیجنی ہے تو کیسے بھیجیں گے تو وہ کیا کرتے تھے یا تو ادھر سے آتے تھے ترکی سے نیچے آ کے شام آ جاتے تھے یا پھر ادھر قریب پڑتا ہے یا افریقہ کے کنٹری میں جیسے مصر ہے لیبیا ہے ٹونیشیا ہے الڈجیریا ہے مراکش ہے ادھر سے پھر مصر کے راستے ہوئے پھر یہاں آ جاتے تھے ادھر سے بھی آ سکتے تھے یہ باس فورس کروز کرتے ہوئے ترکی ہوتے ہوئے ادھر آ جاتے تھے یا پھر ادھر سے آ جاتے تھے پورا یورپ یہ کور کرتا تھا یہاں سے پورا تجارتی سامان آ کر کے یہ شام میں آتا تھا اور یہاں سے پھر جہاں یہ یا تو ریڈ سی کے ذریعے سے یہاں آتا تھا یا پھر خوشکی کے راستے سے یہ پیدل سفر آتا تھا یعنی اونٹ وغیرہ پہ اور یہ مال لے کر کے یہاں آ جاتے تھے اور یہ امان وغیرہ کی جو بندرگاہ ہے یہاں پر پھر مال ایکشنج ہو جاتا تھا اب پھر یہاں سے جہاں وہ پورا ایشیا میں مال چلا جاتا تھا ایشیا والے لے کر کے آئیں گے تو یہاں پہ مال ڈراب کر دیں گے پھر یہاں سے یہ مکہ والے یہاں پہ لاغ کر دیں اب اس میں کوئی تجارت نہیں کر سکتا تھا سوائے قریش کے کیونکہ سارے کے کافلے لوٹ لی جاتے تھے لیکن قریش کے نہیں لوٹے جاتے تھے کیوں کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا وجہ سے احترام کے غرض ہے تو وہ لے علافہ قریشی نیلافہ ریلتہ شیطہ عوصہ تو سمجھ جائے کہ یہ اتنی بڑی جرنی ہوتی تھی کہ سال میں ایک ہی ٹوپا اگر ہو جائے تو بہت بڑی کامیاب تو وہ لوگ موسم کے حساب سے ڈیوائیڈ کی ہوئے تھے کہ سردی کے موسم میں یمن کے طرف آ جاتے تھے اور پھر سردی جیسے ختم ہونے لگتی تھی تو گرمی کے موسم میں پھر ادھر سے مال لے کر کے گئے شام آتے تھے تو یہ جہاں اسٹ ویسٹ کا جہاں ٹریٹ کا روٹ ایسی تھا تو اس لحاظ سے جہاں یہاں پر جہاں یہ سمجھے بہت بڑی منڈی تھی تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے لوت علیہ السلام کا اپائنٹ کیے کہ بھتیجے یہاں پر تم لوگ یہ کرو لیکن یہ شہر والوں کو یقینی بات ہے جہاں پر بزنس مین آئیں گے اور وہ لوگ آرام وغیرہ کریں گے تو وہاں پر فلورش ہوئی جائے گی ترقی ہو گئے ترقی ہونے کے بعد ان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی خرابی پیدا ہو گئی تو اسپیشل طور سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو پائنٹ کیے کہ بھتیجے تم یہاں پر جدین کا کام کرو ایک بیٹے کو تو مکہ بسا دی کہ بیٹے تم یہاں پر کام کرو حبرون میں جہاں عیساق علیہ السلام کو پائنٹ کر دیے خود جہاں پورا واش رکھنے لگے کہ تینوں جگہ صحیح کام چللا یا نہیں چللا تو اب یہاں پر جہاں جو بھی قوم ہے تھی اس کے اندر تو پہلی خرابی تو شرکی ہی آتی ہے لیکن شرک کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خرابی آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول ہیں اس میں جہاں only شرکی ہی خرابی آپ کو نظر آئے گی چاہے وہ قوم آدھ ہو یا قوم سمود ہو یا قوم لو ہو اس میں شرکی ہی خرابی تھی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو تین رسول ہیں جن کا بار بار ذکر قرآن میں آتا ہے جو اس ایڈیا میں پوائنٹ ہوئے تھے تو اس میں جہاں ایک لوت علیہ السلام ایک شویب علیہ السلام اور ایک موسیٰ علیہ السلام تو تینوں میں دیکھیں گے کہ شرک کے بعد جو ہے ایک ایک الگ الگ خرابی بھی آئی ہے ایک میں جہاں اخلاقی خرابی آئی ہے ایک میں معاشی خرابی آئی ہے اور ایک میں سیاسی خرابی آئی ہے تو یہ صدوم اور آمورہ کی بستی میں جن کے طرح لوت علیہ السلام آئے تھے ان میں شرک کے ساتھ جو ہے وہ اخلاقی خرابی آگئی تھی اب پھر یہاں پر جہاں شویم علیہ السلام آئے مدین میں تو یہاں پر شر کے ساتھ جہاں ایک خرابی آئے وہ معاشی خرابی آئے ناب طول میں ڈنڈی ماننا کمی گا اور ایک جہاں پھر یا مصر میں ایک خرابی آئے شر کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی خرابی کے انسانوں کو پکڑ کے غلام بنا بے آئے بنی اسرائیل وغیرہ دی تو آج ہمارا ٹوپک جہاں یہ ہے تو ان میں جو اخلاقی خرابی آئے وہ کیا خرابی تھی تو وہ سمجھے کہ خرابی کی ایک ہی نئی ایجاد تھی یعنی فطرس سے بلکل ہٹ کر کے یہ خرابی آگئی تھی ہوموسیکسولیٹی اغلام بازی کی تو اب یہ جہاں مطلب اللہ تعالیٰ کی نگام میں یہ کسی طرح ٹالریٹ ہوئی نہیں سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو فوراں عذاب دے دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا شہدان کے بہکاوے میں آگے ہوں تو آخری طور پر حجت پوری کر دی جائے ایک عظیم رسول کو بھیج کر کے اور ان کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ان پر عذاب ملا دوں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں لوت علیہ السلام کو اپانڈ کیا کہ جا کر کے آخری حجت پوری کر دی تو یہ صدوم اور امورہ کے بستی والے لوت علیہ السلام کی قوم سے نہیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم میں انہی میں سے رسول بھیجا جاتا ہے لیکن یہاں جہاں آپ دیکھیں گے کہ انہی میں سے نہیں ہے یہ صدوم اور امورہ کے بستی الگ ہیں لوت علیہ السلام نہیں اسی لئے قرآن میں کہیں کہ جگہ آپ کو اخوان لوت ملے گا ان کے بھائی یعنی دینی بھائی یا جیسے انسانی بھائی ہوتے ہیں یہ سو جیسے اب یہ ایسا کیوں ہے کہ انہی میں سے کیوں نہیں بھیجا گیا تو قرآن میں آیا ہے کہ ان میں سے کوئی اچھا انسان تھائی نہیں تو کس کو بناتے ہیں ایک بھی انسان نہیں صحیح تھا تو اب اس لیول کی خرابی تھے تو اللہ تبارک وطالعہ کو ہائر کرنا پڑا ایک رسول باہر سے تو لوت علیہ السلام آئے اور پھر جیسے تمام رسول دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ کے عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الان نہیں ہے اور اللہ تبارک وطالعہ سے ڈرو اب میری اطاعت کرو کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیجا ہے دلیل کیا ہے دلیل دیکھو کہ میں تم کو سمجھا رہا ہوں تمہارے بیچ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں لیکن تم سے کوئی ذہر سہلی نے ڈیمانڈ کر رہا ہوں فری آف کوش کر رہا ہوں تمہارے خیر خائی کے لیے کہ جس راستے پہ جس ڈگر پہ تم لوگ جا رہا ہو یہ تقادی لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا ذریعہ بنے لیکن قوم جا اپنے مستی میں کہاں سنتی ہے سنی ان سنی کر دیئے تو اس کے بعد جہاں یہ وہ سب اپنے اپنے کام میں لگے رہے تو لوت علیہ السلام وہ غصایا اور پھر جہاں ان کو ڈانٹے کیا تم لوگ جو وہ برائی لے کر کہاے ہو کہ دنیا جہانمہ آج تک کسی نے نیلیا یعنی اس زمانے تک انسان کے فضلت اتنی مس نہیں ہوئی تھی کہ آدمی جہاں اس راستے پر چلا جائیں اور پھر جہاں تم لوگ شہوت کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عردوں کو چھوڑ کر کے بے شک تم لوگ حض لیمٹ کروس کرنے والے لیکن اب اتنا جذباتی انداز میں ڈانٹے ڈپٹر رسول لاتا وہ کوئی سائل بن کے نہیں آتا ہے رسول جہاں وہ عدالت بن کے آتا ہے مانو گے تو دنیا کے امام بنو گے نہیں تو نسطہ نابود کر دی جاؤں گے تو ہم دو ٹوک انداز میں بات کی لیکن قوم بھی جہاں ہردھرن تھی انہوں نے جواب دیا کیا دیا انہوں نے جواب دیا نکالو ان کو اپنی بستی سے یہ کہاں سے آگئے ہیں یہ حبرون سے آئے ہیں حبرون میں کہاں سے آئے تھے حاران سے آئے تھے نکالو ان کو یہ بہت پاک باز بنتے ہیں اتنے ہی پاک ہیں تو ہمارے یہاں کیوں آئیں جائے اپنے یہاں تو اس طرح سے کومنٹ بھرے انداز ان کو جواب دیا پھر جہاں ہوں لیکن لوت علیہ السلام کے دیوٹی تھی کہ اس کو ٹوکیا اور آخری وارننگ دیجئے تو پھر انہوں نے جہاں ان کو جہاں دھرے محفل میں جہاں لتھا اور ان کے ایک برائے کو جہاں کیے تین بڑی برائیاں تھی اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ پھر چھوٹی برائیاں کتنی رہے ہوگی جب کلائمیکس ہے تو پھر یہ ایک آدمی جہاں چور ہے تو کھلے آپ چور ہی نہیں کرتا وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا اور بھی کچھ کرتا تو لوت علیہ السلام نے کہا انکم لطاتون الرجال تم لو شہوت کے لئے مردوں کے پاس آتا ہوں وَتَقْ تَوْنَ السَّبِيلَ تم لو راستے کو لوٹ لیتے ہو وَتَاتُونَ فِيْنَا دِيكُمْ لَمَنْكَرْ اب بے حیائی کام محفلوں میں کرتے ہو یعنی بے شرمی کی انتہا کر دیئے تھے یعنی سمجھے کہ آج کا یورپ کا جو معاشرہ ہے بلکل آپ سمجھئے کہ اس سے بھی ایک گیا گزرا معاملہ تھا لیکن قوم کا رسپونس کیا تھا قوم نے کہا کہ اگر ہم لوگ یہ نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا مطعی تو انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گا انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا ایتنا بے عذاب اللہ انکنت من السادقی لے آئیے عذاب اللہ کا اگر آپ سچے ہیں تو ایسے دھونس جمانے کے لئے آ گئے آپ پتہ نہیں کہاں سے آئیں تو یہ ہر قوم کا یہی جواب رہتا ہے کہ آپ لیا آئیے بھائی اسی عذاب سے تو ڈرانا ہے لیکن کہتا ہے کہ نہیں تو کب سے آپ ڈرانا رہے ہیں وہ عذاب آنے رات اس کا مطلب ہے یہ کہ آپ جھوٹ بولنا ہے خالی خالی دھمکی دے رہے تو اس طرح سے جہا کتنا بھی اچھا سے ان کو تقریر کرتے تھے لیکن وہ جہا ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہیل ہی نہیں رہے یعنی آگے چل کر کے بعد آئے گئے کہ فرشتے کہیں گے کہ ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے علاوہ ایک انسان بھی مسلمان نہیں پائے یعنی جو بھی گھر مین گا تھا وہ نبی کا گھر تھا اس گھر میں بھی جہاں ان کی بیوی جہاں وہ جہاں خائن تھی تو اب ان کا جو ڈروپ سین آنے والا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ آیا ہے قرآن میں بڑا نقشہ کھیچا ہے ان کے جہاں سمجھے کہ انسان کی فطرت مس ہو جاتی ہے تو کس لیول تک چلا جاتا ہے آبندہ دا کی اللہ تعالیٰ کو ایک اور چی منظور تھی کہ چلو لوت علیہ السلام سے ان کو جہاں حجت پوری کر رہے ہیں ایک اور آخری حجت بھی پوری کر رہے ہیں کہ چلو پریکٹیکل میں جہاں فرشتوں کو بھیج کر گئے اگر یہ لوگ جہاں فرشتے پہ بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشت کریں گے تب جہاں آخری ہاتھ کر رہے ہیں تو ہم انتہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آخری میں جہاں ثبوت کے طور پر تاکہ کسی کو یہ نرائے کہ نہیں نہیں وہ تو بولتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے ایسا تو تین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہایت خوبصورت انسانی شکل یعنی جو تقریباً ان کے لئے بڑی آزمائش بنے گئے جبریل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور ملگ الموت تینوں کو بھیجیں تو یہ فرشتے جہاں پہلے ہبرون میں آئے ہبرون میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فوراں گھر لے کر کے آئے گھر لے کر کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام جو بڑے سخی تھے اور مہمان نواز بھی تھے تو فوراں جا گیا تین تین مہمان تھے تو فوراں جہاں ایک بچڑا زباہ کیے آپ ان کو بھون کر کے پیش کر دی تو پیش کے آپ بولے کہ تناول فرمائیے لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے تو وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے تو انہوں نے کہا ڈر یہ مت ہستے ہوئے ہم لوگ جہاں نے ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں تو بس یہ تھا کہ جب ہم لوگ آئے ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لئے بھی میسج تھا تو وہ ڈیلیور کر کے پھر اصد جانا ہم کو ادھر ہے تو اتنے ہی میں جب یہ بولنا تھا کہ آپ ڈھر یہ نہیں ہیں ہم لوگ جہاں فرشتے ہیں تو ان کی بیوی جو تھی سارا علیہ السلام وہ ہز دی تو اسی وقت جہاں انہوں نے ان کو بشارت دے دی کہ آپ کے پاس بھی آنے کا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا اور پھر بیٹا سے بھی بیٹا ہوگا ان کا نام یاکوب ہوگا ہائے ہماری بدبختی میں جنوں گی ایک بچے کو جبکہ میں بڑی ہو گئی ہوں میرا شوہر جب بڑا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رحمت سے جہاں تعجب کرتی ہیں اللہ تعالیٰ لکم اللہ شہن قدیر ہیں تو پھر وہ تو شروعی میں کہہ دیئے تھے کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ تو مجرم قوم کے طرف ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اصل تو اتنے چھوٹے کے لئے تو آپ اتنا آئیں گے اصل راز کے آنے کا یہ بتائیے تین تین آدمی انسانی شکل میں آئے ہیں تب انہوں نے کہا کہ ہم لوگے مجرم قوم کے طرف آئے ہیں کیا کریں گے تو ان پر عذاب کا ٹیم آ گیا ہے اب وہ عذاب آئے گا ابراہیم علیہ السلام حجت کرنے لگے جھگڑا کرنے لگے مجادنا کرنے لگے فرشتہ سے آپ کیسے الڑ دیجئے گا بستی کو کیسے عذاب دے دیجئے گا اس میں نیک بندی ہوں گے تو اب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے صدیق نیچر کے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں لا واہن حلیم بڑا پردبار تھا حلیم تھا تو وہ لڑنے لگا کیسے مار دیں گے آپ کیسے عذاب سے دشار کر دیں گے اس میں نیک لوگ ہوں گے تو کیا اگر نیک لوگ ہوں گے تو نہیں ماریں گے اچھا تو نیک لوگ ہوں گے تو نہیں ماریں گے اگر پانچ لوگ ہوں گے تو کہ پانچ لوگ بھی ہوں گے نیک تو نہیں ماریں گے چلی کہ اگر چار لوگ نیک نکھ دے تو قوم میں سے کہ چار بھی ہوں گے تو نہیں ماریں گے چلی کہ تین لوگ ہوں گے تو کہ تین بھی ہوں گے تو نہیں عذاب گنس کہ دو لوگ ہوں گے تو کہ دو لوگ بھی ہوں گے تو معاف کر دیں گے کہ ایک لوگ ہوں گے تب فرشتہ نے کہا کہ یا ابراہیم آریز انہازا ابراہیم اگنور کیجئے اس کو کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں سے ایک بھی صحیح سالم انسان نہیں ہے اور ان پر عذاب آنے والا اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنے کا کیونکہ ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آ رہا تھا تو اس کے توفیل میں جب معاملہ کچھ ہو سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام بادنے نخواست دے دے جاتا کیونکہ ہر رسول کو قوم سے بڑی محبت رہ دی تو وہ دے دیئے تو یہ لوگ آئے اب یہاں پر جب آئے تو لوت علیہ السلام کی ایک بچی جو تھی وہ شہر کے کنارے جہاں ان کا گھر تھا یہ بھی شہر میں تھے تو ان کی نگاہ پڑ گئی تینوں لڑکوں پہ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ قوم کا کیا نیچر ہے تو وہ دوڑی دوڑی اپنے والد کے پاس آئے کہ دیکھیں تین لڑکے شہر میں داخل ہوئے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ بابال ہوگا ان کو تو چھوڑیں گے نہیں تو لوت علیہ السلام جو کہ سردار ہوتا ہے مطلب کوئی بھی رسول جو رہتا ہے وہ اپنے علاقے کا سردار ہوتا ہے تو وہ جلدی سے باہر ہی جا کے ان سے ملے تو ملنے کے بعد پوچھیں کہ آپ لوگ پہچان میں نہیں آرہے ہیں آپ لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں تو اب ان کو فوراں جب پروٹیکسٹ کرنے کے لئے ان کو چھپکے سے گھر میں لے گیا آگے ہیں یہ قوم کی نگاہ نہ پڑے اور جلدی سے لے کر گیا ہیں اور پھر یہ تھا کہ گھر میں جب بیٹھ دیں گے کھانا ہونا کھلا ہو لاتیں گے تو اس کے بعد پوچھیں گے کہ آپ کیوں آئے ہیں کیا مقصد ہے وغیرہ بتائیں گے ورنہ شہر والے دیکھ لیں گے تو اسٹیشن ہی سے ان کو بھیر لیں گے تو کسی طرح وہ باہر ہی ان کو منیج کر لیے گھر میں ان کو حفاظت سے لے کر آگے ہیں اور اس کے بعد جب کھانا ہونا اپنا ناشتہ وغیرہ جہا ہے تیاری کر ہی رہوں گے کہ اتنے ہی میں ان کی بیوی نے جا کر کے قوم والوں کو بتا دی کہ جاؤ تمہارے لی جہاں تمہارے من موافق چیز آگئے اب قوم کو معلوم ہونا تھا کہ ایک بجائے تین تین لڑکے آئے ہیں وہ تو دوڑتے ہوئے آئے جس تب شیرون خوشیہ منا دے اب یہاں پر لوت علیہ السلام تو جس وقت ان کی بچی نے بتایا کہ تین لڑکا آئے ہیں اسی وقت سے ٹینشن میں تھے لیکن کسی طرح مینیز کرنا چاہ رہے تھے کہ بہاری سے جہاں بہاری ان کو روانہ کر دیں کہ آپ اس شہر میں داخل مت دھو اور یہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہاں کے برائے تھوڑا اوپن بھی نہ ہو تو ان کو جہاں شہر کے بہاری جب ملے تو بڑے اشارے کنائے بول لے تھے کہ دیکھیں یہ بہت واہیات قوم ہیں بہت بوری قوم ہیں یہ سب ہے لیکن اتنی بوری ہے یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نا اس طرح بات کرتے کرتے جائے وہ اندر آئی گئے اب پھر آپ کہے کہ اب اندر آگئے ہیں کسی کو پتا چل جاگا تب تو گھر کا خیراؤں کر لیں گے آپ کون بتا ہے خیانت کر دیں ان کی دیوی نے جا کے بتا دیئے کہ تمہارے من موافق چیز آئے ہیں سارے لوگ دورتے ہوئے آئے تب تو ان کی حالت خراب ہوئی ان کی حالت خراب ہوئی تو لوت علیہ السلام تم مہمان کو اندر رکھے اب باہر گیٹ کے باہر نکلے اب بولے کہ کیا بات ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے سامنے رسوا مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم نے آپ کو منانے کیا تھا کہ دنیا میں کسی بھی اس طرح کے لڑکے کو مطلب رکھا کیجئے گا کیونکہ ہم لوگوں سب کنٹرول نہیں ہوتا تو اس طرح آرگو کرنے لگے تو یہاں تک کہ لوت علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو خانشی پوری کرنی ہے تو ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے جہاں لیگل راستہ ہے تم ان سے خانش پوری کرو یہ کیا ہے کہ تم جہاں انیشرل وی میں آتے ہو تو انہوں نے جو جواب دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں جہاں آپ کی بچیوں میں انٹرسٹ نہیں لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَا تَكَ مِنْحَقْ وَإِنَّكَ لَتَعْلُمُ مَا نُرِيدْ اور آپ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا جاتا ہوں ہم لوگ کیا جاتے ہیں تو اس طرح سے جہاں آرگو ہوا تو لوت علیہ السلام نے ڈانٹے بھی کہ علیسہ منکم رجل الرشید کیا تم میں سے ایک آدمی بھی شریف النفس نہیں ہے اور پھر ان جو آہ بھری انداز میں بولے کہ لَوْ أَنَّا لِي بِكُمْ قُوَّةً کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی تو سب کو جہاں ختم کر دیتا اور اپنے مہمان کے پاس تک جانے نہیں دیتا او آوی الہرکن شدید یا کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتا جس میں میں اپنے مہمان کو بچا لیتا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوت پر اللہ تعالی رحم کرے وہ پناہ گاہ میں تھے لیکن اس پر جو سرکا میں سٹانس تھا وہ بتا رہا تھا کہ تین تین بچوں کو کیسے بچائیں گے پورا گاؤں ٹوٹ پڑا ہے تو ادھر جو فرشتے نے کہا کہ آپ ٹینشن مد لیجئے ابھی تک فرشتے نے ڈسکروز نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں ابھی ٹینشن ہی میں بس وہ فرشتے حجت پوری کرنے آئے تھے انسانی لڑگے کے شکل میں خوبصورت میں کہ پریکٹیکل میں دیکھیں ہم بھی دیکھ لیا ہے سب پوری دنیا دیکھ لے کہ یہ کس نیچر کے پھر جب وہ لوگ جہاں آگے بڑھے جیسے ہی تب جہاں جبریل علیہ السلام نے لوت علیہ السلام سے کہا آپ ٹینشن لیجئے ہم لوگ فرشتے ہیں اور ان کو عذابی دینے کے لیے تو آئے ہیں یہ ہمارے پاس کیا آپ آئیں گے آپ جہاں بیگ ان بیگش تیار کیجئے اور آج صبح کا ٹائم ہے ان کا عذاب آنے کا رات رات نکل جائے آپ سہر کے وقت میں اور آپ کی بیوی نہیں جائے گی آپ کے ساتھ جو بھی ایمان لائے ہیں وہ جائیں گے اب جو بھی میں کہا دو بچی ایمان لائے تھی وہ دونے نکل جائیں گے ان پر عذاب آ جائے گا تو ان پر جو عذاب آیا ہے نا وہ چار پانچ طرق عذاب آیا ہے یعنی یونک بیماری تو یونک عذاب تو وہ لوگوں نے کہا کہ بس وقواس بند کیجئے اور آگے بڑھنے کوش کی جیسے یہ آگے بڑھنے کوش کیا جبریل علیہ السلام یہ ایک ہاتھ مارے اس کو کہ سارے کا آنکھ کی روشنی چلی گی تو آپ سب تو آنکھ ملنے لگے حالت خراب تو شام کا ٹیم ہونے والا تھا کہ سب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تو آنکھ میں کس پڑ گیا یہ وہ تو کل بتاتے ہیں آپ کو کہ کون بچاتا ہے ان کو ہم لوگوں سے تو سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے کہ کل کے جہے آئیں گے ہم لوگ تیاری کے ساتھ فرشتے نے کہا کہ یہ کل کل تو ان کا صبح ہی میں کام تمام ہو جانا ہے تو بولے کہ آپ تیار ہو جائیے اور آپ نکل لیجئے فجر سہرچ کے ٹیم میں تو یہ جو ہے اپنا دونوں بچیوں کے لے کر گئے صدوم کے ایریا سے نکل گئے اور پھر جبریل علیہ السلام اور میکال علیہ السلام پر نکالے اور جو ہے ایک زوردار چیخ مارے جبریل علیہ السلام اس سے جو سب سمجھے کہ پڑ گئے نیچے بہت سارے قوموں پر عذاب آیا ان کو ایک تو اندھا کر دینے والا عذاب آیا پھر ایک زوردار چیخ آئی اور پھر اس کے بعد بہت تیز تن آدھی چلی اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام اپنے پر کو لیے اور صدوم آمورہ گاندر جو زمین میں گھسائے اور پورا پر کو اٹھا کر گئے جو ہے آسمان پر لے گئے حجید آبادی کو اور اوپر لے جا کر کے پھر نیچے پٹک دی اور اس پر بھی نہیں ہوا تو پھر اوپر سے پتھر کی بارش کر دی اب پوری پتھر کی بارش میں جو ہے پوری جو پستی اندھر دھس گئے جو آج جو ہے ڈیڈ سی کے پاس ہے یہ ڈیڈ سی جو ہے چار ہزار کلومیٹر اندر ہے سمجھے سختہ سمین سے وہاں کا پانی ایسا کھا رہا ہے کہ کوئی میڈک زندہ نہیں رہ سکتا کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتا آدمی اگر اس میں چلا جائے تو وہ جو ہے ڈوبتا نہیں ہے اتنا ٹھکنے سے اس اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا ڈیڈ سی کو تم نشانی عبرت جو ہے عبرت حاصل کر سکتے تو اب یہ لوگ جو ہے جب تجارت کرتے تھے تو یہاں سے ایسے جاتے تھے یہ شام کا ایریا میں یہاں پہ ہالٹ ہے یہاں پہ ہالٹ ہے تو اس سے کروس کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تھوڑے ہسٹری بھی تم معلوم کر لیا کرو کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے یہاں پہ مدین والے تھے یہاں پہ سمود والے تھے تو ادھر سے کروس کرتے ہو ادھر آدھ والے تھے ادھر آتے ہو تو ادھر ہسٹری معلوم کر لیا کرو یہ سب کھنٹر کیوں ہیں تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا تو یہ جو ہے ایک فیملی کا پورا بائیگرافی کمپلیٹ ہوا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام عساق علیہ السلام اور لوت علیہ السلام اب لوت علیہ السلام کا ان کے بعد عذاب کے بعد کیا ہوا تو قرآن خاموش ہے تورات بھی خاموش ہے میں کئی کتاب چیک گیا دوسر میں بھی خاموش ہے تو یہ حکمت تھے کہ یہ ایسل میں یہیں پر یہ سٹاپ ہو معاملہ تاکہ لوگ یہ عبرت کے ناخن لیں تو اس لحاظ سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لیمیٹ تک برداشت کرتا ہے لیکن جب معاشرہ میں اتنی گندگی پھیل جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب دوسرے کو بھی افکت ہونے لگے گا تو پھر جہے اس گندگی کو صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کو آگے تک چلانا ہاں کیا منتا ہے تو جیسے ایک جہے فروٹ بیچنے والا آدمی سیب بیچتا ہے یا مروض بیچتا ہے تو وہ جہے اگر جہے اس کے اس میں کارٹون میں یا اس کے ٹوکری میں جہے کچھ سڑا ہوا سیب ہے اگر اس کو اسی میں چھوڑ دے تو وہ پورا سیب کو خراب کر دے تو پھر جہے لا محالہ اس کو جہے اس سیب کو الگ کرنا پڑتا ہے فریش سیب سے یہی اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ کے سنت رہی ہے کہ جب بھی انسان اخلاقی لحاظ سے کردار کی لحاظ سے خراب ہو جاتا ہے یہ تقادی لحاظ سے تو پھر انبیاء رسول کو بھیج کر کے وہ سڑا ہوا سیب کو اچھے سیب سے الگ کر دیتا ہے پھر ایک نئی فریش جو ہے فروٹ سامنے آتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے عبرت و نصیت حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے